ماشاءاللہ الحمدللہ آج ہم تیار کریں گے بہت مذہدار چکن کورما بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مذہدار بنتا ہے مذہدار سی ریسپی سیکھنے کے لیے ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فوڈ سکرز کے ساتھ امید ہے آپ سب دوست خرید سے ہوں گے اللہ کریم آپ سب کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے ناظرین آج میں آپ کے ساتھ چکن کی ریسپی شیئر کروں گا آج ہم بنائیں گے چکن کورما بہت ہی مذہدار بنتا ہے اور میں آپ کو بہت ہی آسان دریقے سے چکن کورما بنانا سکھاؤں گا اس طریقے سے آپ بھی گھر پر بنائیں تو بڑا ہی مذہدار تیار ہوگا تو میرے دوستو ویڈیو کو لائک تو کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بولئے گا اس سے میری خوش لفظہ ہی ہو جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں بلا تکیر اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے چکن کورما چکن کورما بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کڑاہی کے اندر ایک سے ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل کا شامل کریں گے کوکنگ آئل ایسے ہی ہمارا ہلکا سا گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر پیاز شامل کر دیں گے پیازوں کو ناظرین ہم نے لائٹ براؤن کر کے تو اس کو نکال لینا ہے اور پھر بعد میں استعمال کریں گے چکن کورما کے اندر چکن کورما ناظرین کافی طریقوں سے بنایا جاتا ہے لیکن میں آج آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے چکن کورما بنانا سکھاؤں گا کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پیاز شامل کر دیں گے دو عدد پیاز لئے ہیں جس کو میں نے باریک پیسز میں کاٹ لیا ہے چکن کورما ناظرین آپ گھی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے لئے گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو ناظرین ہم بعد میں دو سے تین کھانے کے چمچ دہی شامل کر کے تو اس کو پیسٹ بنا لیں گے پیاز آپ اس سے زیادہ بھی ڈارک کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں آتا تو میں نے اس لئے اس کو پہلے ہی نکال لیا ہے تھوڑا سا پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کر کے نکال لیا ہے اب میں اس کے اندر کھڑے مسالیں شامل کروں گا یہ میرے پاس چار عدد چھوٹی لائچی ہیں چار سے پانچ لونگ دس سے پندرہ دانے کالی مرچ کے ہیں دو عدد بڑی لائچی دو عدد بادیان خطائی کے پھول دو عدد تیزپات ہاف کھانے کا چمچ میرے پاس زیرا ہے اور دو سے تین پیس دارچینی کے ہیں تو یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تو ناظرین کھڑے مسالیں شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک منٹ بھول لیا ہے اب ہم اس کے اندر ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ہم اس کے اندر شامل کر دوں گا ایک کلو چکن ہے ناظرین جس کو ہم نے اچھا طریقے سے دھو لیا ہے اور اس کا جو پانی اب ہم نے خوش کر لیا ہے چکن شامل کرنے کے بعد ناظرین ہم نے اس کو پانچ سے چھ منٹ بھوننا ہے تاکہ ادرک ریسن کا پیسٹ وہ بھی اچھا طریقے سے بھون جائے اور ساتھ ہی چکن کی جو سمیل ہے وہ ادرک ریسن کے پیسٹ سے ختم ہو جائے آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے کبر بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین چکن کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ سے چھ منٹ اچھا طریقے سے بھون لیا ہے تو ماشاءاللہ سے اس کا کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ٹوماتر کا پیسٹ شامل کر دیں گے دو ادر ٹوماتر لیے ہیں جس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ٹوماتر اوپشنل ہے آپ اس کے اندر استعمال کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے بگرنا آپ استعمال نہیں بھی کر سکتے اور یہ میرے پاس پانچ سے چھ عدد ہری مرچے تھیں جس کو میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر کے دو سے تین کھانے کے چموئی جس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹوماتر اور ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد میں اس کے ساتھ باقی مسائلیں بھی شامل کر دوں گا جیسے اس کو مکس کریں گے تو ناظرین یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے چکن کو ناظرین ہم نے ہلکی آنچ پہ دم پہ لگائی ہوئی تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے ناظرین چکن ہمارا کافی حد تک پت چکا ہے تو ٹوماتروں کا پانی ناظرین کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ایک کپ دہی کا شامل کروں گا دہی کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے دہی کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم نزید پانچ سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ جو ہم نے دہی شامل کیا ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گئے گا اس سے میری خوصلہ فضائی ہو جاتی ہے یہاں پہ دوستو دہی کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پیاز شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ناظرین پیازوں کو میں نے دو سے تین کھانے کے چمعی دہی شامل کر کے تو اس کا پیسٹ بنا لیا تھا جو ہم نے پہلے فرائی کیے تھے بسم اللہ اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ شامل کر دیں گے پیسا ہوا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور مزید ہم چار سے پانچ منٹ اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے نورمال آنچ پہ پیاز کا پیسٹ اور گرم مسالہ شامل کی ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت مددار سا ہمارا چکن کورما تیار ہو چکا ہے تو اس ٹائم پہ آکے ناظرین یہ میرے پاس دو سے تین عدد ہاری میرچیں تھیں جس کو میں نے لمبائی میں کٹ لیا تھا تو یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے تو بہت مددار سا ہمارا چکن کورما تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو علیدہ برتن میں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس کی فائنلو کی طرف ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے بہت مددار چکن کورما تیار ہو چکا ہے میں نے بڑے ہی آسان طریقے سے چکن کورما آپ کو بنانا سکھایا ہے آپ بھی ناظرین اسی طریقے سے گھر پر بنائیے گا تو بہت مددار بنے گا اور بڑی ہی جلدی تیار ہو جائے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور جو میرے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ